مقدس پولوس رسول اپنا تیسرا پشارتی مشن یا تبلیغی دورہ مکمل کر کے یرشلم پہنچا یرشلم پہنچنے سے پہلے جب وہ فلپس مبشر کے ہاں موجود تھے تو وہاں اقبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اور اس نے وہاں پہنچ کر پولوس رسول کا کمل بن لیا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کہا کہ رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یرشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے اور جب اس کے تمام ساتھیوں نے سنا تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے مگر پولوس نے کہا کہ میں تو یرشلم میں خدا مند یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں پولوس نے کہا کہ تم کیوں رو رو کہ میرا دل توڑتے ہو میں تو یرشلم میں خدا مند یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں اور اس نے نام آنا تو پھر سب وہاں پر چپ ہو گئے اس کے بعد جب پولوس رسول یرشلم میں پہنچ گیا تو وہاں پر حیکل میں پولوس رسول کی گرفتاری ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا آئیے کلام مقدس میں سے مکمل احوال سنیے امال کی کتاب اس کا اکیس بار ستائیس آیت سے لے کر چالیس آیت تک اور جب سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں حلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ آئے اسرائیلیو مدد کرو آئے اسرائیلیو مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے درفومس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ دو آڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یرشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے اور تمام شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لئے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یرشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولوس کی مار پیٹ سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کر لیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے کلا میں لے جاؤ جب سڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی بھی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر جب سڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی بھی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پولوس کو کلا کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا جب پولوس کو کلا کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسیس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو برکت ملے اب کلام کا اگلا حصہ ہم دوبار اگلے سیشن میں پڑھیں گے تاہ 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 nations